آپ مسجدوں پر حملے کیجئے مدرسوں کو ٹارگیٹ کیجئے نماز کے اوپر پابندی لگا دیجئے اور وہ کچھ کریں جس کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا جی ہاں اس وقت راجدھانی دلی سمیت پورے دیش بھر کا یہی حال ہے ایک دن گزرتا نہیں کہ دوسرے دن کہیں اور کی خبر آ جاتی ہے اگر آج کی ہی بات کروں تو تازہ معاملہ مسجد سفدرجنگ ٹوم کا جہاں پر جمعے کی نماز پڑھنے لوگوں کو جانے نہیں دیا وہاں سے آیا اور پچھلے چار جمعے لگتار سینٹرل ڈسٹرک کے دہلی گیٹ کے قریب جو مسجد کوٹلا فیروش شاہ ہے وہاں پر بھی نماز ادا نہیں کرنے دی جا رہی ہے آپ کو معلوم ہے بہت اچھی طرح کہ دہلی ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی کی طرف سے ڈی ڈی ایم اے کی طرف سے جو گائیڈ لائنز آئیں اس کے بعد میں لوگوں کو اجازت دی جانے لگی چاہے مندر چاہے گردوارے گرجہ گھر اور دوسرے عبادت گھاہیں کھول دی گئیں لیکن سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ ماس کے ساتھ اور تمام کوویڈ کے پروٹوکالز کو دھیان میں رکھتے ہوئے مہاں عبادتیں کی جا رہی ہیں ہر مذہب کا وہ شخص جو اس مذہب کو ماننے والا ہے اس کو پوری طرح سے اختیار ہے کہ وہ اپنی عبادت مکمل طور پر کر سکے لیکن کیا ہوا آج کی جو مسجد سفدرجنگ ٹوم تھی وہاں لوگوں نے جانے کی کوشش کی گارڈ نے لوک لگا دیا تالہ لگا دیا ان کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ جا کر اندر نماز پڑھتے یہ ضرور تھا کہ نماز اندر کچھ لوگوں کی ہوئی جبکہ اس سے پچھلے جمعہ کی اگر میں بات کروں اور اس سے پچھلے فرائیڈے کی بات کروں وہاں پروپر نماز ہوئی سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ ہوئی لیکن آج پھر کیا تھا یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کو اجازت کیوں نہیں دی گئی کیوں جانے نہیں دیا گیا اور کیا وجہ ہے ایک تصویر وہ بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں سب سے پہلے وہ بھی دیکھیں جس طرح سے فروشہ کوٹلا مسجد کے باہر گیٹ بند کر دیے گئے اور نماز ادا ہو رہی ہے فرائیڈے کی جمعہ کی گیٹ کے باہر مسجد سب در جنگ ٹوم سے جو ہمارے پاس تصویریں آئی ہیں اور ایک سٹیزن جنرلیسٹ نے ویڈیو بھیجی ہے وہاں نماز کے لیے گئے تھے لیکن ان کو اجازت نہیں دی گئی اندر جانے کی چاہوں گا کہ ایک نظر اس پر ڈالیں میں سب در جنگ مدرسے سے آپ کو ہی ریپورٹ کر رہا ہوں کہ یہاں پر ہر جمعے کے جمعے نماز ادا کی جاتی ہے اور آج جمعے کا دن ہے لیکن یہاں پر نماز کے لیے اندر پرمیشن نہیں دے رہے ہیں باہر سے لوک کر دیا ہے اور کافی سارے لوگ گئے ہیں وہ نماز کے لیے باہر کھڑے ہوئے تھے اور کافی لوڈ گئے ہیں لیکن کوئی بھی اندر پرمیشن نہیں دے رہے ہیں نماز میں پہنے جانے کے لیے اندر خطبہ بھی شروع ہو چکا ہے مزید میں لیکن یہ لوگ اندر پرمیشن نہیں دے رہے ہیں سبتر جنگ کے اندر جو مزید ہیں وہاں پر نماز کیوں نہیں پڑھائی جانے دے جا رہی ہے کیوں نہیں جانے دے رہے ہیں اندر یہ آپ دیکھئے مسجد کوٹلا فیروشہ سے وہ تصویریں کہ جہاں دروازے بند کیے گئے ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا یعنی چار فرائیڈیز لوگوں نے اسی طرح فیروشہ کوٹلا کے باہر کھڑے ہو کر کے نماز ادا کی ہے وہاں پر بھی ایک نوٹس چسپا کیا گیا ہے آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں سب سے پہلے نظر ڈالیے ان تصویروں پر جو فیروشہ کوٹلا مسجد کے باہر سے ہیں چاہے مسجد کوٹلا فیروشہ کی بات ہو یا مسجد سفدرجنگ ٹوم کی دونوں آثار قدیمہ میں یعنی پراتہ تب ویبھاغ آرکیلوجیکل سروی آف انڈیا کی تحت آتی ہیں لیکن امام وقف بورٹ سے ایپوائنٹ ہوتے ہیں نمازیں ہو بھی رہی تھی لیکن کیونکہ کوویڈ آیا اور اس کے بعد پھر حالات بدلے روک دی گئی نمازیں صرف ان لوگوں کو جو مسجد کے نمازی ہیں یا کیاٹیکرز ہیں انہی کو نماز کی اجازت تھی اب کیوں روکا جا رہا ہے ان تمام معاملوں پر بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں وقف بورٹ کے سیکشن آفیسر محفوظ صاحب محفوظ صاحب ہندوستان لائف پر سواگت ہے آپ کا شکریہ بہت آپ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہم نے پایا ہے کہ مسجد سفدرجنگ ٹوم نماز وہاں نہیں پڑھنے دی گئی لوگوں کو جانے نہیں دیا گیا اور پچھلے چار جمعے سے لگاتار لوگوں کو نہیں پڑھنے دی جاری نماز مسجد کوٹلا فیروشہ میں دیکھئے آپ کے ذریعے اطلاع دی گئی ہے سنگیان میں لائے گیا ہے کہ وہاں مسجد منصور کا مدرسہ کے نام سے معروف ہے وہ سفدرجنگ مدرسہ اسے کہتے ہیں وہاں نماز نہیں پڑھنے دی گئی حالانکہ زمان قدیم سے وہاں نماز نماز ایدین اور جمعے کی نمازیں مستقل ہوتی آئی ہیں امام صاحب صاحبان کا تقرور دلی وقبور سے ہوتا ہے وہاں ہمیشہ اس سے پہلے مولانا نواب الدین نقشبندی صاحب وہاں تھے ان کے بعد حافظ اسرائیل صاحب وہاں مسلسل ایدین کی اور جمعے کی نمازیں پڑھا رہے ہیں لوگ ڈاؤن کے علاوہ چونکہ ان کا انتظام آثار قدیمہ کے تحت ہے برائے راست ہمارے انتظام میں نہیں ہے لیکن چونکہ نماز کا معاملہ ہے تو ایمہ حضرات کا تقرور اور موزنین حضرات کا تقرور دلی وقبور کے ذریعے ہوتا ہے اور زمانہ قدیم سے ہوتا ہے 21 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ منصور کا مدرسہ میں نماز ہو رہی ہے اور کوٹلا فروش شاہ میں نماز ہو رہی ہے بلکہ کوٹلا فروش شاہ میں تو دن کی تمام نمازیں ہوتی ہیں زہور اثر مغرب تینوں نمازیں ہوتی ہیں وہاں اور جمعہ بھی ہوتا ہے اور رمضان المبارک میں تراوی کی نماز کا بھی تمام کیا جاتا ہے ان دونوں مساجد کے تعلق سے لوکل جو نمازی ہیں وہاں مسلسل نماز پڑھنے جا رہے ہیں یا ایمہ حضرات انہوں نے تو اطلاع دی ہے سارے قدیمہ نے کوئی آفیشلی کوئی اطلاع اس میں دیلی ویقبورڈ کو نہیں دی کہ ہم نے اس میں نماز بند کر دی اس لئے آفیشلی میں یہ کہنے میں سمرت ہوں کہ انہوں نے نماز پڑھنے سے کیوں روکا یا جو ڈی ڈی ایم میں یا ڈیزاستر منجمنٹ کے لوگ ہیں جو کووٹ کو اس وقت کووٹ پروٹوکول کیجن کے ذمہ داری ہے انہوں نے کیا کووٹ کی وجہ سے نماز روکی یا کسی اور وجہ سے روکی یہ میں کہنے میں اس وقت اس لیے آپ کو ناقابل محسوس کر رہا ہوں کہ ادھر سے کوئی آفیشلی کوئی خط ہمارے پاس نہیں آیا یہ آپ لوگوں کے ذریعے یا سٹیزن جنلسٹ کے ذریعے یا وہاں ایمہ عذرات کے ذریعے اطلاع دی گئی ہے آج کہ وہاں نماز نہیں ہونے دی گئی ہے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو روک کر کے وہ تصویریں دوبارہ دکھانا چاہتا ہوں کیونکہ ورک بورٹ کی طرف سے یہ سیکشن آفیسر ہیں اور مسجدوں کا راجدھانی دلی میں یہ لوگ دیکھتے ہیں ورک بورٹ ایس کے ارٹیکر ان تمام چیزوں میں آگے آتا ہے میں پھر سے دکھانا چاہتا ہوں وہ تصویریں کہ جب آج کچھ لوگ مسجد سفدرجنگ ٹوم میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو گارڈ نے ان کو کس طرح سے روکا گیٹ پہ کیسے تعلہ لگایا اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کی بحث بھی ہوئی کہ کم از کم جانے تو دیجئے انہوں نے گارڈ نے اتنا کہا کہ نماز اندر ہو رہی ہے یعنی اگر نماز اندر ہو رہی ہے تو کیوں باقی لوگ جو اور روٹین میں نماز وہاں پڑھا کرتے تھے ان کو کیوں نہیں پڑھنے دیا گیا اور پھر ایک بار وہی ویڈیو دوبارہ دکھانا چاہتا ہوں جو آپ سے کچھ دیر پہلے آپ نے ملاحظہ کی ایک بار پھر سے میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی دیکھیں کہ نماز دروازے بند کر دیئے گئے کوٹلا فروشہ کے نماز مسجد کے باہر ہو رہی ہے فروشہ کوٹلا میں دیکھیں وہ تصویر بھائی صاحب یہ بند کیوں کر رکھا تھا پرمیشن کس کی نماز تو ہوئی ہے نندہ تو باقی لوگوں کو پرمیشن کیوں نہیں دی گئی ملوڈی جو کھڑے تو کھڑے تو کوئی ہم سے نہیں اپنے کیسے ایک ہم نہیں منا کر رہے ہیں ہم نہیں منا کر رہے ہیں ہم ٹھائی چاہے ہیں اب انہوں نے کےک کھول دیا ہے نماز ہو چکی ہے یہاں پر تورسٹوں کے لئے کوئی دکت نہیں ہے انہیں آنے جانے دیا جا رہا ہے تورسٹوں کے لئے جو ہیں وہ آجا سکتے ہیں صرف نماز کے لئے انہوں نے چند لوگوں کو روکے اب جب نماز پوری ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے گیٹ کھول دیا ہے تو آپ نے بھی دیکھیں یہ تصویریں جو ابھی ہم نے پلے کی ہیں یہ وہ ہے کہ جہاں باقاعدہ لوگوں کو نہیں گسنے دیا گیا آج کی ہی بات ہے جب میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں اور دوسری طرف فروشہ کوٹلا کی بھی آپ نے وہ تصویر دیکھی کہ نماز باہار ہو رہی ہے اور وغورڈ اس بات سے بالکل بے خبر ہے آپ کو کوئی اطلاع نہیں تھی یہ سٹیزن جنرلیز بتا رہے ہیں یا ہم میڈیا کے لوگ بتا رہے ہیں میں نے جیسا عرض کی آپ سے کہ اے ایس آئی نے یا آسار قدیمہ جس کو مردو میں کہیں گے انہوں نے ہمیں کسی بھی طرح کوئی اطلاع نہیں دی کہ آئین دیس میں نماز نہیں ہوگی اگر وہ وقت پر ہمیں اطلاع دیتے ہیں کانفیڈنس میں لیا جاتا تو ہم ان سے بات کرتے ہیں خط لکھتے ہیں اب جب اطلاع آئی ہے اب دیکھیں نا پوری دیلی میں براہ راس انتظام میں تقریباً تین سو مساجد ہیں دیلی وغورڈ کے اس کے علاوہ گیارو سو مساجد اور ہیں جو مختلف کمیٹیاں دیکھتی ہیں دیگر مقامی حضرات دیکھتے ہیں اب دائی سو مسجدوں میں یا تین سو مسجدوں میں ایک ساتھ نظر رکھنا تو پریکٹیکلی فیزیبل نہیں ہے نہیں تو کوئی مکانیزم نہیں ہے آپ کے پاس ایسا کہ اگر کہیں نماز کے لئے کوئی روک رہا ہے تو آپ کو نمازی بتائے گا یا مسجد کا کوئی متولی بتائے گا یا امام حضرات بتائیں گے یا پھر وہ لوگ بتائیں گے جو مسجد کے موزن وغیرہ ہیں یا وغبورٹ کے پاس کوئی اور اس طرح کی سٹریٹیجی ہے یہ تو پھر ایسا ہوا نہیں نہیں امام اور موزن نظرات ہماری نمائندہ ہے نا وہاں پر انہوں نے کیوں نہیں آپ کو اطلاع دی میں نے ارس کیا کہ اطلاع کی انہوں نے لیکن منصور کے مدرسے سے کوئی اطلاع نہیں آئی وہ آپ کے ذریعے آئی ہے منصور کا مدرسہ کونسا درشقہ بتا دیں یعنی کہ سفدر جنگ مدرسے کی جو مسجد ہے اس کو المعروف منصور کا مدرسہ اسے کہا جاتا ہے عرف عام میں وہ یہ ہے مشہور اسی نام سے ہے ویسے آپ اسے سفدر جنگ ٹوم کہہ سکتے ہیں وہاں کی ابھی تک صرف آپ کے ذریعے اطلاع ملی ہے وہ فوراں کل اس پر ایکشن لیا جائے گا اے ایس آئی کے جو متعلقہ ادار ہیں ان کو فوراں خطوط روانہ کی جائیں گے لیٹس لکھے جائیں گے اور جو بھی اس میں بن پڑے گا انشاءاللہ ورحمان کریں گے تمام اقتامات چلیے تو آپ سن رہے تھے اس وقت سیکشن آفیسر محفوظ محمد کو جنہوں نے صاف طور پر کہا کہ یہ اطلاع ہم لوگوں کے ذریعے ہندوستان لائیو کے ذریعے پہنچائی گئی ہے اور ان سٹیزن جنرلس کے ذریعے جنہوں نے اپنی ویڈیوز بھیجی ہیں تاکہ آپ لوگ اس بات سے باخبر ہو سکیں وقف ووٹ کو کوئی اطلاع نہیں تھی ان کے پاس کوئی اور دوسرا میکانیزم نہیں ہے ایسا کہ اگر کہیں کوئی روک رہا ہے تو ترنت بتایا جائے اور اس پر ایکشن ہو لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آگے اس پر ضرور نشیط روپ سے کارلوائی کریں گے اور یہ بات پوچھیں گے بھی آسارے قدیمہ سے بھی کہ کن حالات میں روکا گیا ڈی ڈی ایم اے کی کونسی نئی گائیڈ لائن ہے جن کے تحت روکا گیا یا پھر اگر نماز نہیں ہونے دی جائے گی تو کب تک ایسا ہوگا دوسری چیز یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان دونوں ہی جگہوں پر چاہے وہ کوٹلا فروشہ کی بات ہو یا پھر مسجد سفدرجنگ ٹوم کی بات ہو وہاں پر نماز کے وقت میں ہی پابندی کیوں لگائی جاتی ہے واقعی جو ٹورسٹس کا ٹائم ہے جو سیاہ لوگ آ رہے ہیں دیش کے الگ الگ علاقوں سے آتے ہیں وہ ٹکٹ لے کر کیسے انٹری کر رہے ہیں ان کو کیوں جانے دیا جا رہا ہے کیا اس وقت میں کوویڈ کا پروٹوکال کوویڈ کے نومز اور ڈی ڈی ایم اے کی گائیڈ لائنز تب لاغو نہیں ہوتی یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی آپ لوگ ہمارے ساتھ اس خاص پیشکش میں جڑے آپ کا بہت بہت شکریہ ہندوستان لائیو فرانیا یا یوٹیوب پر سبسکرائب کر سکتے ہیں اور کلک کر سکتے ہیں بیل آئیکن ہماری خبر کی پہلی نوٹیفیکیشن کے لیے فیس بک پر ہمارا پیج ہندوستان لائیو فرانیا یا فالو اور لائک کر سکتے ہیں شکریہ ساتھ جڑنے کے لیے تھانک یو فور ناؤ